اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب یہ دو تین گھنٹے رکھنا چاہیے لیکن میں اس کو صبح تک ایسے پڑھے رہنے دوں گا اب یہ مغرب کو ٹائم ہو گیا تو یہ میں نے ایسے لگا کے رکھ دیا اب صبح تک ایسے پڑھے رہیں گے پھر اس کو میں 0 شریعہ 5% 0.5% چونے کے سلویشن کے اندر اس کو میں دھون گا مطلب کہ 0.5% کا کہ سو لیٹر پانی میں میں آدھا کلو چونہ ڈالتا ہوں اب اس کو کم کرتا ہوں پچاس لیٹر پانی کے اندر ایک پاؤ اور اس حساب سے میں مطلب 1% ہوتا ہے سو میں ایک مطلب سو لیٹر پانی ہے یا سو گرام پانی ہے یا ہزار گرام اس حساب سے آپ نے کلوٹ کر لینا ہے تو یہ میں یہ ڈال دوں گا اور اس کے اندر پھر اس کو دھوکے پھر اس کو میں خوش کر کے پھر میں اس کو پیٹی کے اندر بند کر کے جو میرے پاس ہوگی پیٹی گتے کی یا جو بھی فیزیبل ہوگی اس میں پھر میں اس کو رکھ کے پھر اس کو اس کے اندر پھر میں میرے پاس کیونکہ وہ دوسری چیز نہیں ہے تو اس کے میں پٹاس ڈال دوں گا جو پٹاس ہماری یہاں اہم استعمال ہوتی ہے تو جس سے وہ گیس وغیرہ بھی بنتی ہے گیس ویلڈ والوں کے پاس ہوتی ہے وہ ڈال کے اس کو پھر میں مطلب ہے کلے میں ٹریک پوزیشن پر اس کو ڈال دوں گا تو یہ جو ہے پودا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ اب اسے میں نے اس کے انرجی فل ساری لے لی ہے ٹھیک ہے اب پندرہ دن کے اندر اندر میں نے اس کو اس کی پروننگ کرنی ہے وہ ایک طریقہ ہے وہ میں اگلی آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا اس کے خاص طریقہ پروننگ کرنے کا اور اب میں نے اس کو فوراں ہونا تو یہ چاہیے آئے کل دو دنوں میں میں اس کو فوراں خاد اس کی دے دوں خاد کتنی ہے کہ ایک پودے کو جو ضرورت ہوتی ہے مثال تو پہ ینگ ٹری کو بڑے ٹری کو چار کلو گرام ڈی اے پی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سے ستر پرسنٹ دینی ہوتی ہے اب تیس پرسنٹ اس وقت دیتے ہیں جب اس کے اوپر مارچ فروری مارچ میں نئے پھول پھالایا ہوتے ہیں اس وقت تیس پرسنٹ وقایا دیتے ہیں تو یہ واقعی آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوئے چیزیں ہوں گی بتاتا چلوں گا جو اس پرسنٹ